بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقے میں جا کے ایک مدرسہ کھول لیا وہاں ایک سکھ کی دکان تھی وہاں کچھ طلبہ پڑھنے کے لیے آئے اور اس میں جو ہے مدرسہ چلتا رہا تو اکثر طلبہ چھٹی کے بعد سکھ کی دکان پر جو ہے وہ چائے وغیرہ پینے چلے جاتے تھے ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ تمام طلبہ اپنے سروں پر اپنے سر پر اپنے گھٹلیاں جو ان کے بستر تھے یا ان کے کپڑے تھے جانے لگے تو پیچھا کیوں جا رہے ہیں فرمایا کہ مہتم صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا کرزہ بہت ہو چکا ہے مدرسہ پر اب میں کھلا نہیں سکتا بچوں کو لہذا اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں تو اس سکھ نے جو دکان والا تو اس نے کہا کہ آپ چلیں اور میں مہتم صاحب سے بات کرتا ہوں اس نے کہا جتنا کرزہ ہے وہ میں ادا کرتا ہوں اور آپ کے آگے بھی خرچے میں کروں گا تو اس واقعہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب ایک سال کے بعد امام صاحب جو ہے یا وہاں کے مہتم صاحب یا وہاں کے بڑے زمیدار حج کرنے گئے تو دیکھا کہ حج پر خانہ کعبہ میں وہی سکھ جو ہے وہاں پر دعا مانگ رہا ہے تو فرمایا کہ پوچھا کہ آپ کیسے یہاں پہنچے فرمایا جس رات میں میں نے ان طلباء کا کرزہ اتارا اس مدرسے کا ان کے ساتھ تعاون کا ارادہ کیا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھے کہا کہ میرے بچوں کا میرے گھر والوں کا تم نے خیال کیا ہے اس لیے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں حضور آپ کے لئے دعا کی ہے کہ آپ کو اللہ مسلمان بنا دے صبح میں اٹھا ہوں نبی پاک کی زیارت کی برکر سے میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ پاک نے مجھے اپنا گھر بلایا تو جو لوگ اہل مدارس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس واقعہ کو سامنے رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ملے گی شفاق بھی ملے گی اور ان کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی جہاں جہاں میری اس ویڈیو کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مدارس کے طلابہ کے ساتھ دل کے ساتھ ان سے تعاون کیا کریں جیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں آپ دیکھئے گا آپ کی قبریں جنت کا باغ بن جائیں گی یہ دین یہ پڑھنا پڑھانا قرآن شریف کا خیر اکمان تعلیم القرآن وعلمہ قیامت تک چلے گا اور یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ پاک ہم سب کو مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق اتا فرمائے الحمدللہ و بالعالمین